آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کہ کیا دیش میں پھر سے سمپورن لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے یعنی کہ کیا پورے دیش میں دوبارہ سے ایک ساتھ لوگ ڈاؤن کی گھوشنا ہو سکتی ہے اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چرچائیں چل رہی ہیں کوئی اپنے اپنے راجعے میں لوگ ڈاؤن بتانے کی بات کر رہا ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی دوبارہ سے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کر سکتے ہیں دراصل دیش کے اندر کورونا کی دوسری لہر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس لہر کی وجہ بن رہے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر کیسز آئے ہیں جو نئے کیسز کورونا کے ریجسٹر کیے گئے ہیں ان کی تعداد بیچ میں جو کیسز آئے تھے ان سے کہیں زیادہ ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے خود اس بات کو سوئی کارا کہ ستر زلے ایسے ہیں دیش بھر کے اندر جہاں پر کورونا کے کیسز میں ایک سو پچاس پرتیشت سے زیادہ کی ورد دی ہوئی ہے اگر آپ آکڑوں کی بات کریں تو پچھلے ایک ہفتے کے اندر ایوریج کیسز جو آئے ہیں وہ پیتیس ہزار سے اوپر ہیں یعنی کہ ایک روز میں پیتیس ہزار نئے کیسز سے زیادہ آ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کا ایوریج رہا ہے اس کو لے کر کے ترہ ترہ کی چرچائیں شروع ہو گئیں چونکہ دوسری لہر کی گھوشنا ایک طرح سے ہوئی چکی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی اس کے سمبند میں الگ الگ راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرینسنگ کے دوارہ باقاعدہ میٹنگ کی پردھان منتری نریندر موڈی نے سیدھے طور پر انسٹرکشن دیئے ہیں کہ کورونا کے کیسز کو روکنے کے لیے سبھی سرکاروں کو جو راجے سرکار ہیں ان کو اچھت پریاز کرنے چاہیے اور دوبارہ سے ماسک پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اور سوشل ڈسٹینسنگ پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں جب کورونا کے کیسز کم ہوئے تو لوگوں نے ماسک کو گم بھرتا سے لینا بند کر دیا ہے لیکن اس پوری میٹنگ میں کہیں پر بھی یہ نہیں بات آئی کہ دوبارہ سے سمپور لوگ ڈاؤن کیا جائے گا حالکہ کچھ راجیوں میں نائٹ کرفیو لگائے گئے ہیں یا ویکلی ایک دن کے لوگ ڈاؤن کی بات کی گئی ہے جیسے خاص طور سے مہاراسترہ اور مہاراسترہ میں ممبئی اور پونے اس کے علاوہ مدھے پردیش کے بھوپال گوالیر میں بھی نائٹ کرفیو لگائے گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب اور جو مہاراسترہ ہے ان راجیوں میں بھی دوبارہ سے کچھ جگہ پر نائٹ کرفیو لگائے گیا ہے تو کچھ جگہ پر ہفتے میں ایک روز کی بات کی گئی ہے لیکن دیش بھر میں سمپور لوگ ڈاؤن کی کہیں پر بھی کوئی بات ابھی تک نہیں کی گئی ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی ویکٹی افوہ پھیلاتا ہے تو آپ اس کو فور ورڈ نہ کریں لیکن آپ سبی سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ماسک کی گمبھیرتہ تھی اس گمبھیرتہ کو سمجھیں اور دوبارہ سے ماسک لگانے کا احتیاط کریں جو لوگ اب ماسک لگانا چھوڑ دیئے ہیں لیکن یہ بات کلیر ہے کہ کہیں پر بھی دیش بھر میں سمپور لوگ ڈاؤن جیسی کوئی چرچہ ابھی نہیں ہوئی ہے آپ کو ہمارا اپیسوڈ کیسا لگا یہ ضرور بتائیں ویڈیو پہ نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ